اسلام علیکم دوستو کیا آپ نیرو بٹم پینٹ کٹنگ میں ایسی تھیوری جانتے ہیں جو آپ کی کٹنگ کو ہنڈیڈ پرسنٹ پرفیکٹ بنا دے ایک پرفیکٹ کٹنگ تھیوری ان تین پوائنٹ کے بغیر ادھوڑی ہے نمبر ون پرفیکٹ میجرمین نمبر ٹو ایل ایسکیل میتھر نمبر تھری ڈرائنگ پیٹرن نمبر تھری پوائنٹ ڈرائنگ پیٹرن بہت امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ کے بغیر پہلے دو پوائنٹ کام نہیں کریں گے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ کٹنگ کے لیے ناب نوٹ کر لیں پرفیکٹ میجرمین کے لیے بیسک سائز جو ضروری ہے اس میں لینٹ ویسٹ ہپ تھائی اور باٹم کا سائز ہے ایریشنل سائز میں آپ نے نی کا سائز لینا ہے ہنی کٹنے کا ناب ضروری ہے اس میجرمین کے حساب سے ہم کٹنگ کریں گے آپ نے یہ تمام سائز میجر کرنے ہیں جب بھی نیرو باٹم پینٹ کٹنگ کریں گے نیرو باٹم پینٹ کٹنگ کے لیے ہم نے ڈیڑھ کا سکپڑا دیا ہے کپڑے کو کھول کا ٹیبل پر بچھا لیں ٹاپ پر سکوائر لائن لگائیں کناری کو نکالتے ہوئے سٹیٹ نائن کہتے ہیں جو ہماری پینٹ میں لب مار کی لائن ہوگی سب سے پہلے پینٹ میں لائنٹ کا مارٹ لگائیں گے پینٹ میں ڈیڑھ انچ کا بیٹ لگائیں گے تو ڈیڑھ انچ میں آدھ انچ کا سلائی مارجن ہم لائنٹ میں رکھیں گے اور ایک انچ انچوٹیپ کو باہر نکالتے ہوئے لائنٹ کا مارٹ لگائیں گے تین انچ ہم لائنٹ میں مارجن رکھیں گے اب یہاں لینڈ میں دو مارک اور لگائیں گے ایک انچ انچی ٹیپ کو باہر نکالتے ہوئے جتنی بھی لینڈ ہے اس کا ہاف کر لیں اور اس ہاف میں تین اچ پلس کر کے مارک لگا دیں یہ لینڈ میں ہمارے گٹھیں کی فٹنگ کے مارک ہوگا اب ہم پینڈ میں فلائی کا مارک لگائیں گے جس کو ہم پینڈ میں آسن بھی کہہ سکتے ہیں ایک انچ انچی ٹیپ کو باہر رکھتے ہوئے ہپ کے چوتھے حصے میں ہم نے یہ مارک لگانا ہے ساڑھے بیالی سنچ ہپ کا سائز ہے تو اس کا چوتھا حصہ ساڑھے دیس انچ ایک پوائنٹ بنتا ہے اب لینڈ میں جو دو مارک ہم نے لگائیں اس مارک پر اسکوائر لائن کر دیں لینڈ کی لائن کو بھی سٹیٹ لائن کر دیں اب ہم پینڈ میں فٹنگ کی مارکنگ کریں گے ہم اپنے سائز کے حساب سے میتھاڈ نکالیں گے اور اس میتھاڈ کی کنفرمیشن بھی کریں گے وہ سائز کے حساب سے کنفرم ہے یا نہیں پینڈ میں سب سے پہلے ہم ہپ اور تھائی کی فٹنگ کے میتھاڈ نکالیں گے تو یہاں پر میں نے چودہ انچ میں ایک انچ کم پر مارک لگائے آپ نے یہاں یہ بتانا ہے کہ میں نے ہپ کے کون سا میتھاڈ پر یہ مارک لگائے آپ ویڈیو کو پاؤس کر کے کمینٹ کر کے بتائیں کہ ہم نے یہاں پر کون سا میتھاڈ یوز کیا ہے جی ہاں آپ کون سا ٹھیک ہے یہاں ہم نے ہپ کے تیسرے حصے میں ایک انچ کم پر مارک لگائے جو بنے گا تیرہ انچ اس تیرہ انچ کے مارک سے اندر ساوہ دو انچ پر میں نے ایک مارک اور لگائے جو ہپ کی فٹنگ کے لیے ہوگا اتنا ہی مارک ہم کمیر کی لائن پر بھی لگا دیں گے اب ہم نے فرنٹ کی چھوڑائی کے لیے تیرہ انچ پر جو مارک لگایا تھا اس کا ہاپ کر کے مارک لگا دیں یہ ساڑھے چھے انچ پر مارک لگے گا ہپ کی فٹنگ کے لیے جو ہم نے مارک لگایا ہے سٹریٹ لائن کر دیں گے اسے سٹریٹ لائن پر فلائی کی درائن کریں گے ایک ڈیپس راؤنڈ کے اندر ہم فلائی کو درائن کریں گے اب ہم پینڈ میں کمر کی فٹنگ کے مارک لگائیں گے فورٹی ون ویسٹ ہے تو اس کا چوتھا حصہ ساوہ دا سنچ بنتا ہے ساوہ دا سنچ پر مارک لگایا ہے اب جو باقی حصہ رہ گیا ہے اس کو ہم شیپ اس کے ان سے شیپ دیں گے اس شیپ کو اپنے فلائی کی لائن تک ختم کرنا ہے اب ہم فرنڈ میں پاکٹ کی مارکنگ کریں گے چوڑائی میں سوا دو سے دھائنچ پر مارک لگائیں اور فلائی کی لائن سے ایک انچ پر اٹھا کر مارک لگا دیں اب یہ دونوں مارک کروس لائن کر دیں اس کروس لائن پر آدھائنچ نیچے سے اوپر اٹھا کر پاکٹ کا مارک ٹرائنگ کریں اور پاکٹ کے اموں کے لئے ہپ کے چھٹے حصے میں مارک لگائیں گے جو بنے گا سات انچ پاکٹ کی ٹرائنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم نے فلائی کی طرف کمر کو شیپ دینا ہے دو پاینڈ کا ڈاؤن کے لئے مارک لگائے اور شیپ اس کے لئے سے ایک کرو شیپ دیا یہ ایکسرسائس میں بہت ضروری ہے کیونکہ پیٹ ہونے کی وجہ سے اکثر پاینڈ گرتی ہے تو اس طرح کا شیپ آپ کی پاینڈ کی فٹنگ کو اچھا کر دے گا اب ہم پاینڈ میں کریز مارک لگائیں گے ہم نے فرنڈ کی چوڑائی کو ہاف کر کے جو مارک لگایا تھا اتنا ہی مارک ہم گھٹنے کی لائن پہ لیں گے اور باٹم کی لائن پہ بھی مارک لگا دیں گے اب ان تینوں مارک کو سٹریٹ لائن کر دیں یہ فرنڈ میں کریز لائن ہو گئی اس لائن کے حساب سے ہم پاینڈ کو بیلنس کریں گے سب سے پہلے گھٹنے کی فٹنگ کا مارک لگائیں گھٹنے کا سائز سولہ انچ ہے تو ہم نے سولہ کا کوارٹر کر لیا جو بنتا ہے چار انچ چار انچ میں مارک لگایا اور پون انچ اس میں ہم نے فٹنگ کے لیے آئیڈ کیا جو گھٹنے میں لوسنگ ہوگی اب تھائی سے لے کر گھٹنے کے مارک کو میچ کرتے میں آپ بوٹم کا آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس پینڈ میں کتنا بوٹم رکھیں تاکہ ہمیں پینڈ میں ایک پرفیکٹ ڈائیگرام مل جائے لیکن یہاں ہمارے پاس بوٹم کا سائز ہے تو ہم بوٹم کے سائز کے حساب سے مارکنگ کریں گے چودہ انچ کا ون فورز بنتا ہے ساڑھے تین انچ میں نے کریز کے ایک طرف مارک لگایا اور دوسری طرف بھی ساڑھے تین انچ پر مارک لگایا تو یہ سات انچ کا مارک ہو گیا جو ہمارے بوٹم کا ہاف ہے اب دوبارہ ہم انچی ٹیپ رکھیں گے اور ہم اپنے میتھڈ کی کنفرمیشن کریں گے یہاں میں نے دو میتھڈ آپ کو بتائیں ہیں اس میتھڈ کے ذریعے آپ کسی بھی سائز میں پرفیکٹ ڈائیگرام کر سکتے ہیں اب کٹھیں میں جو ہم نے فٹنگ کا مارک ایک طرف لگایا تھا اس کو بیلنس کریں گے فرنٹ میں گذری کی ڈائیگرام کر دیں بوٹم بے سٹریٹ لائن لگائیں اور بوٹم سے گھٹنے تک شیپ دیں گے تھائی سے گھٹنے کے شیپ کے دوران اگر گھٹنے کی فٹنگ کے مارک میں فرق آتا ہو آپ اس پر کو نکال دیں پینڈ میں پاس پر ڈائیگرام کریں گے پہلے بوٹم بے کی سٹریٹ لائن لگائیں گذری کی ڈائیگرام کرتے ہوئے گھٹنے کی فٹنگ میں جو فرق آیا تھا ہم دوسرے سے اس فرق کو نکال کے ڈائیگرام کریں گے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پرفیکٹ میجرمین اور ایل سکیل میتھرڈ سے ڈائیگرام پیٹن فاؤنڈ کیا ہے آپ نے میری تھیوری کو فالو کرتے ہوئے نیرو بوٹم بینڈ کی کٹنگ کرنی ہے اور اپنی کٹنگ کے ڈائیگرام پیٹن کی دصفیر مجھے واتس اپ کریں واتس اپ کے لیے نمبر اسکین پر نظر آ رہا ہوگا اب ہم پینڈ میں فرنڈ کی کٹنگ کر دیں گے لب مارک پہ آپ نے کٹنگ کرنی ہے لینڈ میں بوٹم کا ماجین رکھتے ہوئے کٹنگ کریں گے پینڈ میں فرنڈ کٹنگ کے بعد جتنا کپڑا بچا ہے اس کو پلٹ کر بچھا لیں فرنڈ کو بچھاتے ہوئے بیک میں آدھا انچ کا ماجین رکھیں گے آپ چاہے ہیں تو برابر ملا کر بھی بچھا سکتے ہیں یہ مارجن ہم نے پینڈ میں سٹیچنگ کی وجہ سے رکھا ہے اب ہم نے پینڈ میں لینڈ میں جتنی بھی مارک لگائے تھے وہ سب بیک پر لیں گے فلائی کی لائن کو ہمارا انجیکسٹرہ ڈاؤن کریں گے بوٹم میں ڈیڑھ انچ کا مارجن رکھیں یہ بوٹم میں سلائے مارجن ہے ہم نے فرنڈ میں بوٹم میں کوئی سلائے مارجن نہیں ایٹ کیا تھا تو ہم بیک میں سلائے مارجن ایٹ کریں گے گٹنے کی لائن پہ دو انچ کا مارک لگائے اور اس میں ایک انجائٹ کیا ہے جو گٹنے کی فٹنگ کے لیے ہے تھائی کی فٹنگ کے لیے ہم کریز مارک سے ہیپ کے چوتھے اس سے بے مارک لگائیں گے اور اس میں ایک انجائٹ کر دیں گے اب ہم بیک میں گدری کی رائنگ کریں گے تھائی سے گٹنے تک شیپ دے رہے ہیں ایک کرو شیپ ہوگا گٹنے سے بوٹم تک شیپ دیں گے آپ نے اسی طرح شیپ اسکل کو یوز کرنا ہے جس طرح میں یہ رائنگ کر رہا ہوں اب ہم ہپ میں فٹنگ کے مارک لگائیں گے ہپ کا چوتھا ایسہ ساڑھے دس انچ بنتا ہے چوتھے ایسے پہ مارک لگائے اور اس میں دو انچائٹ کر دیا دو انچ میں سبہ انچ سلائے مارزن ہے اور پان انچ فٹنگ کے لئے ہوگا اگر آپ لوز فٹنگ جاتے ہیں تو یہاں ایک انچ بھی آٹھ کر سکتے ہیں اب اس ٹوٹل مارک کو نہ اپنے ہیں تو یہ جتنا مارک آیا ہے کمر کی طرف اتنا ہی سائز مارک کر دیں اور اس میں پان انچ اندر ایک مارک لگا دیں اب جو اندر ہم نے پان انچ میں مارک لگائے ہیں اس مارچ سے کروس لائنگ لگائیں اس لائن سے بیک میں ہم سیٹ کی رائنگ کر دیں گے بیک کی اٹھان کے لئے سوائنج کا مارک لگائیں اس مارک سے ایک کروس لائنگ لگائیں گے جو ہمارے فرانڈ میں پاس تک ہوگی اس لائن پر کمر کی فٹنگ کے مارکنگ کریں گے فورٹی ون ویسٹ ہے تو اس کا چوتھا حصہ سابد اسنج بنتا ہے مارک کر دیں گے اس میں دو انچ ایٹ کریں گے اب اگر یہ مارک آپ کے فرانڈ سے باہر آ رہا ہو تو آپ نے شیپ اس کے ان سے فلائے تک اس شیپ کو میچ کرنا ہے پینٹ کا باقی شیپ آپ برابر رکھیں گے اور ڈرائنگ کر دیں گے بیک میں بیک پاکٹ کے مارک لگائیں گے کمر کی لائن سے سبتین ہی نیچے آپ نے سٹریٹ لائن ڈرائنگ کرنی ہے پاس کی طرف سے دو انچ ہٹا کر ہم پاکٹ کا پہلا مارک ڈرائنگ کریں گے ہپ کے چھتے حصے میں پاکٹ کے مو گی رائنگ کریں گے اور اس پاکٹ کے سینٹر میں ہم ڈرائنگ کر دیں گے اب پینٹ میں ڈبل بون یا سنگل بون جس طرح کی پاکٹ جاتے ہیں اور ڈرائنگ کر لیں اب فلائی کے راؤنڈ کو نہ اپنیں گے اس لائے مارک سے نکالتے ہی میں نہ اپنیں یہ ہپ کے چوتھے حصے پر راؤنڈ ہے اور اسی طرح اگر ہم بیک میں سیٹ کی گھلائی کو نہ اپنیں تو یہ ہپ کے تیسرے حصے پر آئے گے آپ نے اسکیل میتھڈ کو کنفرم کرنا ہے کہ ہمارے سائز کی حساب سپ کتنا ایکریٹ ہے اب ہم پینٹ میں تھائی کی فٹنگ کو نہ اپنیں گے فرنٹ کی چھوڑائی کو نہ اپنیں اور اس میں بیک کی چھوڑائی کو بھی آئٹ کریں اور ٹوٹل سائز میں دو انچ لائے مارک سے نکالیں تو اٹھائی سنچ رہ جاتا ہے تھائی کا سائز چوبی سنچ ہے یہاں ہمیں چار انچ کی فٹنگ ملے گی تھائی میں آپ نے دیکھا ہم نے کتنی آسانی سے پینٹ کے میجرمنٹ سے ایل اسکیل تھیوریو میتھڈ سے ایک پرفیکٹ ڈرائنگ فیٹرن نکالا ہے ہم نے پینٹ کی بیک میں ڈرائنگ کمپلیٹ کر لیے ہم ہم اس کی کیٹنگ کر دیں گے پاس میں آدھا انچ کا مارجن رکھتے ہیں وہ کیٹنگ کریں گے آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے بغیر سبسکرائب کیے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں اپنا تیز سال کا ایکسپیرینس ایل اسکیل تھیوری کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ کا کم از کم اتنا حق تو بنتا ہے کہ آپ مجھے ایک سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں مجھے ایل اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میری علیہ ہے